بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویوز امید ہے آپ ٹھیک ٹھا ہوں گے میں سیف اللہ ڈابا فورڈ این ویلوگ چینل اور اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کی حزمت میں آج ایک نئی ریسپی شیئر کروں گا یہ ہے کرسپی آلو کے پکوڑے اور یہ بھی بتاؤں گا کیسے اتنے شاندار اور کرسپی یہ آلو کے پکوڑے تیار ہوتے ہیں اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ بہت ہی شاندار ہماری ریسپی ہے انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کریں گے اور اگر رمضان ہے رمضان کا مبارک مہین نیکی آمد ہے تو اس میں میں بھی آپ بناؤں گا اور آپ بھی بنائیے گا یہ رمضان سپیشل کی بہت ہی امدہ ریسپی ہے اس کے لئے میں نے آلو لیئے یہ دیکھیں ان کو سلائس کاٹ لیئے آپ نے بھی اس طرح کاٹنے ہیں ان کا چھلکہ اتار کے سمپل آپ نے ان کی کٹنگ کر لینی ہے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ یہ فارمولا نہیں ہے بڑی سمپل یہ ریسپی ہے اور ہمارے گھروں میں یہ بندی آ رہی ہے اور سوچ درازوں سے آپ کے گھروں میں بھی بندی ہوگی انشاءاللہ یہ آئیں آپ کو پسند آئے گی ایک پو میں نے بیسن لیئے یہ دیکھیں جو کہ ایک ون بول ہے اس کو یا ادھا کپ پانی ڈال کے تو اس کو ہم مکسر اس کا دیار کریں گے یہ جو مسائلے ہیں اس طرح سے ہیں اس میں ون این ہاف ٹیبل سپون جو ہے میں نے لیئے چلی فلیکس ون ٹیبل سپون سالٹ لیئے یہ زیرہ لیئے اجوائن لیئے قوارٹو ٹیبل سپون رائی لیئے میں نے ہاف ٹیبل سپون اور یہ حلدی پولڈر ہے بیچ میں رائی سے بیورس بڑے ہی اندہ یہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا کھٹاس پیدا ہوتی اور بہت ہی اس کا مزدداری چیز ہو جاتی ہے یہ ثابت دنیاں ہے اس کو میں نے ہاتھ سے کریش کر لیا ہے یہ اس میں مین مکس ہوگا یہ بڑا ہی پکوڑوں میں اس کی اہمیت ہوتی ہے اور مین انگریڈینٹس ہے یہ اس میں جو یہ اس ریسیب میں یہ استعمال کریں گے تو آئیے بیسن کی مکسنگ جو ہے مکسر تیار کرنا شروع کرتے ہیں اسے ایک بڑے بول میں ڈال لیں گے یہ سارے مسالے ایڈ کر دیں گے بیٹ میں جو میں نے آپ کو بتائیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں چمج سے مسالے اور بیسن کو مکس کر لیں پھر اس میں پانی ڈال لیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال لیں گے تقریبا اس کا جو ہے ایک کپ سے کم ہی ڈلے گا پانی ٹوٹل میں آپ کو دکھاتا ہوں ویورز آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کر اور بیل بٹن کا ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے یہ دیکھیں ویورز یہ سارے کو مکس کر لیں گے ہم بڑا ہی امدہ اس کا بیسن کا مکسر تیار ہوگا اس میں سارے مسالے ڈال دیئیں یہ دیکھیں اب یہ اس میں جو سب کرش کیا ہوا دنیا ہے دو ڈیو ڈیو سپون ہیں دو کھانے کے بڑے چمچے یہ اس میں مکس کریں گے پانی مزید اور ڈالیں گے تقریبا میرا ایک کپ چھوٹی پیالی پانی تو بڑا ہی خوبصورت انشاءاللہ یہ ہمارا مکسر تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کر لیں دیکھیں بیچ میں گھٹلی نہیں ہونی چاہیے بہت ہی شاندار ہمارا یہ مکسر یہ تیار ہو گیا جو آلو ہم نے کٹے ہوئے تھے وہ اس میں ڈیپ کریں گے اور پھر اس کو فرائی کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں آپ تو کافی ہیں میرے لیکن آپ سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب بہت کام لوگ کرتے ہیں تو پلیس اس کو بھی ذرا کیا کریں یہ دیکھیں ہمارا مکسر تیار ہو گیا بہت ہی شاندار ہے اب میں آپ کو ایک سپیشل ٹرک جو ہے وہ یہ بتاؤں گا کہ ایک میں اس میں انڈا ڈالوں گا یہ انڈا پھینٹ لیا ہے اس سے یہ بڑا ہی اچھا ٹیسٹ اور یہ سوفٹ اندر سے بنتے ہیں باہر سے کرسپی بنیں گے اور اندر سے سوفٹ بنیں گے ہمارے آلو کے یہ کرسپی پکوڑے یہ دیکھیں ابھی اس کو سارے کو مکس کر لیں گے اور اس کو کور کر کے میں آدھے گینٹے کے لیے رکھ دوں گا تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور بہت اچھے طریقے سے ہمارا جو مکس بیسن کا یہ تیار ہو جائے یہ دیکھیں یہ آلو ہیں ان کو جو میں نے آپ دکھایا ہے سلائس کٹا ہو ہے آپ جتنے مرضی آلو لے لیں میں نے تین آلو لی ہیں بڑے سائز کے جتنا بڑے سائز کے ہوں گے وہ زیادہ اچھے بنیں گے یہ دیکھیں یہ آلو ہم نے ڈپ کی ہیں مکس میں اور میں اس کو ڈال رہا ہوں اس طرح پہلے ہائی فلیم کر گی کو گرم کر لیں پھر میڈیم کر لیں میڈیم ہی رہنے دینا ہے اپنے اور اس ہی پر کھوک کر نی ہے کیونکہ آلو کو میڈیم پہ ہی کھوک کیا جائے تو اندر سے سہی ترہ کھوک ہوں گے بہت ہی یہ شاندار ریسی پی انشاءاللہ اللہ آپ ضرور پسند کریں گے اسے اسے افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں ویسے چائے کے ساتھ بھی اس کو سف کر سکتے ہیں مہمان گھر پہ آ جائیں تو یہ بنانا بہت آسان ہے مہمان کو بھی سرف کریں خود بھی کھائیں وہ بھی خوش آپ بھی خوش یہ دیکھیں نیڑھ منٹ تقریباً ایک سائیڈ سے یہ کھوک ہوں گے پھر اس کی سائیڈ چینج کریں گے اور دوسری سائیڈ سے پھر اس کو کھوک کریں یہ دیکھیں بڑے اچھے ماشاءاللہ یہ کھوک ہو رہے ہیں اس کی سائیڈیں پر دلتے جائیں گے اور اس کا کلر جو ہے وہ ہم نے ڈارک نہیں کرنا گولڈن لائٹ گولڈن جو کلر ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ تیار ہو رہے ہیں کرسپی آلو کے پکوڑ ابھی اس کی سائے چینج کریں گے دیکھیں دیکھ مینٹ ایک سید سے ہوگئے ہیں دیوز انشاءاللہ اللہ آپ کو میری یہ ریسیپی ریسیپی بہت پسند آئے گی دعاوں میں مجھے یاد رکھ گا اور اس کے ساتھ سید اللہ ٹاپا فوڈ اور میری ٹیم کو اجازت لگتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ بہت ہی جلدی اللہ حافظ